سندھی بولی اجا حساب صاحبان اینجا پیارا شاکر ساتھیو تہاں سب نیا خیل اپنے کیلئے میں بھلیگار دوستو اجے پان نائن درجے جی سندھی اجے نظم وارے بھانگے میں موجود سندھی غزل جی بازشاہ امیر عبدالحسین سانگیہ جو سبق پڑھنا سی یہ سبق کتاب جو ٹن صفحان تے مشتملہ ہے پیرین صفحے صفحے نمبر ایک سو چھائی تعلیہ تے میر صاحب بابت بن پیران جی معلومات آہے مختصر صفحے نمبر ایک سو ستے تعلیہ تے خود صورت غزل موجودہ ہے جلے ہیں تو صفحے نمبر ایک سو اٹھے تعلیہ تے مشکلنہ رہے سا دوستو اچھو تھا میر عبدالحسین سانگیہ جے تعریف خان شروعات کریوں تھا کتاب جو صفحہ نمبر ایک سو چھائی تعلیہ میر عبدالحسین سانگیہ ولادت اردہ سو ایک ون جاہ عیسوی وفات اونوی سو چووی عیسوی میر عبدالحسین سانگیہ جے والد میر عباس علیہ ایک انگریز خاتون ساں کلکتے جے ہزارے باغ میں نظر پندیہ دوران شادی گئی جے ماہ عرنسو ایک ون جاہ ایسوی ادھارے میر عبدالحسین خان پیدا دیو عرنسو ست ون جاہ ایسوی میں والدی وفات خان پوائے ہو پانجے چاچے میر حسن علی خان سانگر جی سندھ میں آیو اے سندھ سنبھالا ہے ٹھر رہنا لگو حیدر آباد میں چنگی تعلیم حاصلوں کے آئیں سرکار وٹاں خیرس سپیشل فرسٹ کلاس میجسٹری جے جو او دو بھی دیو سانگیہ کی ننپنہ خان بٹھی شائریہ جو شوک ہو اگتے ہلی سانگیہ پانجے دورا جو ادم شائران میں لیکھ جنا لگو سندھا جا نامیارا شائر جہدو کا حافظ حامد ٹکڑائی سید مرتضا شاہ مرتضائی غلام منسیہ غدا این پیر صاحب دنو شاہ بلڑائی سندھ اس محفل میں گنجی شائرانی محفلو کدا انہ سندھی غزل میں نوانا دی انہ خی سندھی غزل جو باسشاہ سر جے تو انہ شاہ لطیفہ جی زندگی این فکرت فارسیہ میں لطائف لطیفی کتاب پر لکھو آئے سندھا سبیان کتابن ماں دیوان سانگی این کلیات سانگی کافی مشہور آئے جکہ چھپجی چکا ہے سانگی صاحب بارہی جون انویسو چوئی عیسویہ میں وفات کئی ہو بٹ شاہ میں شاہ لطیفہ جے مقبر جے بھرساں دفن کلائے دوستو ہاں نے اچھو تصفے نمبر ایک سو ستے تالیہ دے میر صاحب جو ہی غزل پڑھا تھا غزل خمتے متے سکھیا جی حاصلات آئے این پہنجیا روایت رہیا ہے سکھیا جی حاصلات پان سبخ خامباد میں پڑھن دا آئے ہوں تجیہ پان کے احساس تھی ہے تجھا سکھیا جی حاصلات پوری تھی یا نہ سو اچھو تا غزل خے پڑھن تھا سبخہ پہرین ہنکے اصاں روانی اصاں پڑھن دا سی تجیہ تہاں پہنجیا تلافظ درست کرے وٹھو آئیں انہ کھاں پوئے انہ جی ہر بند جی سمجھانی پونن تہاں اصاں اور بیان کردا سی تہاں جی بارگاہ دوستو ہانے اچھو تا غزل خے پڑھن تھا اسی پڑھن تھا تہاں بدھو آہے دنیا میں جی رہن واجب سور تہاں جا آہنا سہن واجب احل نظرن خے جا اچے میر قاو چال اہڑیا ہے چلن واجب توڑے دریاو یا سمجھو جی جو تلبے یار میں ترن واجب ٹنڈرما کن جی ٹوٹ ٹیلارا انہی ٹولی خاتھو ترن واجب نیکو بد جے کی کوچوے سوچوے تہتے ہر گزن کن کرن واجب رات کھے ڈین ہیں ڈین ہیں کھے چو رات راج میں جے اتھائی رہن واجب آشنائی جا ونب ویا وڈجی پرتخان پانکے پلن واجب پالوانی جو وقت ویو گزری آہے دنگن کھاں تھیو درن واجب سانگیا ہے سلاہ تاں کہن کھے سور ناہن کدہیں سلن واجب جی دو سو ہی خوصورت غزل ستاہاں جی خدمت پہ پیش کریو آہے دنیا میں جے رہن واجب سور تہن جا آہن سہن واجب ہنن بن سٹن میں شاعر میر عبدالحسین سانگی مانو اخے یا ہدایت تو کرے پانا جی آتا ہے نا دنیا میں آیا ہوں تو ہنن ما زائر ہے بھجی جان نتا چلائے سکا سو انہ جے کرے ہیتے جی جکا حقیقتا ہے انہ خے تسلیم کرنے جی ضرورتا ہے جے کے بھی مسئلہ مسئل آئین جے کے تقلیف آئین وہ پانا کے برداشت کرنے ہوا ہے انہم جے حل جے لائے پانا کے سوچنوا ہے باقی ہائے گھوڑا کرنسا کچھ نہ برندو اہل نظرن خے جا اچے میر خوب چال اہڑی آہے چلن واجب غزل جہن بد میں میر سانگی اسا خے سوٹھی صحبت جو سوٹھی صحبت نہ بلکہ ہکڑے اہڑے کردار جی ہدایت دو کرے جے کو مانن خے پسند ہو جے آئین مانو با اہڑا جے کے اہل نظر وارا ہو جن یعنی جے کے سمجھندڑ ہو جن جانوں ہو جن اہل نظرن خے جا اچے میر خوب اہل نظرن منم لسن واری اکھر کھانوارا انہن خے اچے میر خوب میر خوب یعنی اوہی رغبت خائن انہن جو دھیان چھک جے چال اہڑیا ہے چلن واجب یعنی تاواں حلو اہڑو تاواں گالایو اہڑو تاواں جو ورطاو اہڑو ہو جے تاواں جا فیصلہ اہڑا ہو جن تاواں جا عمل اہڑا ہو جن جو جے کے سدب دوارا مانوان سے تاواں کے پسند کرن تاواں داواں راغبت یا توڑے دریاؤ یا سمجھ ہو جے تھو طلب یار میں ترن واجب اہن میں بہن بند میں میر سانگی صاحب جے کا گال تو کرے تا جے کرنے مطلب یار جی طلب ہو جے اہیں سکھ ہو جے تا پوے کھنی سام ہو دریاؤ یا سمجھ چونا ہو جے وہ مانوان کے ترنو پوے تو اہیں مانو تریوب ہو جے سندہ میں پانوات سونی ہے جو مصال واضح آئے ہو وہ میہارا جے کرنے دریاؤں گھڑے تے ٹپی ویندی ہوئے تا مقصد جے کرنے یار جی طلب ہو جے تا مانو دریاؤں یہاں سمجھ بپار کرے ہو جے یہ تے پان شاکر ساتھوں یہم سمجھی سگاؤں تھا یار پان جو آئے پان جی زندگی ہے جو آلا مقصد تا پوے یعنی ان آلا مقصد جی طلب آئے طلب منہ گرج تا پوے ان جی جے کرنے پانو کے طلب آئے چاہوا ہے سکھ آئے تا پوے ہی جی کے دریاؤں یا سمجھ جی کے ان منظر خے حاصل کرنے جے لائے جی کے تکلیفوں یا دکھڑا گھڑا آئے ہیں وہی ایساں کے پار کرنا آئے ہیں ٹنڈرماکن جے ٹوٹ ٹرے لارا انہی ٹولی کھاں تھے وہ ٹرن واجب ہن بند میں شاعر پانا کے بری صوبت کھاں بچن جو اشارت ہوئے ہیں جوے تو وہی مانو جی کے ٹوٹی آئے ہیں جی کے حد حرام آئے ہیں ٹوٹ مانا سوست ٹیلارا ٹیلارا کرنے جو مطلب آئے واٹ دے بھی رگو بیانے جو نکلوں کا ٹھانے آئے آرس بنجانے آئے ہیڈا ہو دا بیانے خے تنگ کرنے آئے مطلب ایڑے کسن جا جکے جنخے پانا سندھی میں کرنے آئے ہیں ایکشن کرنے یعنی حجے کو جن ٹینڈ ٹینڈ مانا گرور ما گرور ما فنکاری ما حجے بپو جن آئے پو بیٹھا آئے ہیں جو کوئے سو واتن تے پیا وقت بھی جایا ہے نای پانجو پانا کے بری یلائے چھا سمجھن تا ایڑا نا فضول جے ماننا کھا ایڑی ٹولی یعنی سنگت کھا ٹران واجبی یعنی پرے تھو ایڑی کھا سو انہا کھا پاسے تھے تھے نیکو بد جے کی چوے جے کی کو چوے سو چوے تہنتے ہرگز نکن کرنے واجبی ہن میں سانگی صاحب یہا ہدایت تو کرے تاہاں نیک نیتی ساں پانجے کم کے جاری لکھو باقی مانوں تاہاں کے چنگو چون یا خراب انہی تے دھیان نہ دھریو تاہاں پانجے ذہنے زمیر جی گال بودھو تا اوہو چھاتھو جوے جے کرے تاہاں صحیح آئے ہو تو کوئی دنیا جے کو چوے سو چمدی رہے پر تاہاں پانجے مقصد تاہاں تا نکھنو تاہاں پانجے وات تاہاں نوارو سو پانجے منزل دا جست جوہو جاری لکھو رات کھے دین ہیں دین ہیں کھے چاو رات راج میں جے اتھائی رہنواز ہینا بند میں میر صاحب دنیا جی جے کا رویش آئے اوہو تھی چال اوہاں ڈسی کرے مایوسی ہے جو اظہار تو کرے چوے تھو تو ہیتے سدھو ہیں سچو رہن جے کو آئے سو تمام گھنوں دکھو آئے سو جے کو غلط آئے انہ کے درست چاو جے کو درست آئے وہ غلط چاو تاہاں تاہاں تو ہن راج میں ہن دنیا میں رہی سکا آشنا آئے جا ونب ویا وڈ جی پرتخاب آنکے پلن وازو آنے ہنن بن سٹن میں شائر چوے تھو تو یہ خبردار تھو کرے آم مانو خے تو دنیا میں آنے اگے وارو اعتبار بھروسو اعتماد ایمان پیار محبت سچائی وہاں نہ رہی آئے سو انہ جے کرے جے کا محبت آئے جے کو پیار آئے یا مانن تے ہی ہیں اکیوں بدھی آئے تو بار کرن انہیں ہاں پاسو کریو پاہلوانی جو وقت ویو گزری آہے دنگان کھاں تھو درن واجب انہن بن سٹن میں پن میر صاحب زمانے جا رنگ دسندے مایوز یہ جو اظہار تھو کرے آئے چویت ہو تا پاہلوانی جے کا حقیقی ہے سات پاہلوانی ہاں رہی نا ہے وہ وقت گزری ویو جنہیں سچا نکے مانو سچو چواندہ آئے جے کو حق جو سات دیند ہو انہیں خیئی پاہلوان چواندہ سو اج کل جے کو آئے ترڑو جے کو پھنکار آئے جے کو لچ لوفر آئے سو ہی پاہلوان تو سر جے سو ایڑے نمونے ساں یہ جے دنگا آئے لچ لوفر آئے بدماش کے سمجھا بانو انہیں خواہ پانا بچائے ہلو درو مندی جو یعنی اجائے انہیں ساں نا اٹکو چھو تا زمانوں ایڑوں نا رہی ہوائے حالات ایڑا نا رہی آئے آئے ہن غزل جو آخری بند سانگی آئے سلاح تاں کہیں کھے سور ناہ نکدہیں سلڑا واجب یعنی آخری سٹن میں میر سانگی زمانے جا حال اڈسان دے آم مانوکہ یہ سلاح تھو دیے تبیلی زمانے میں پانچہ درد کینکہ بدھائیں ساں حالانکہ قدرت جو قانون ہی ہو آئے تبانچہ خوشی بدھائیں ساں خوشی ودے تھی خوشی ودے تھی آئین درد ویرائیں ساں درد گھٹ جن تھا سو انہ جے کرے خوشوں آئین گم ویرائیں گھر جن پر سانگی صاحب چھوے تو تاں زمانوں جی ہوں تو ایڑوں ناہے نا سو انہ جے کرے پانچہ دل جوں گالیوں کینکہ بدھائیں پانچہ سور دکھو بدھائیں یہ ہانے مطلب منا یہ فضول آئے چھو تاں کو بتاں جو تدارو کو نکندو کینکہ با کین جو احساس نہ آئے آئین نئی کو تاں جے دل جی گال راز سمجھی رکھی بسگندو سو انہ جے کرے بہتر آئے تاں جے دل جی گال یا پانچہ سور کیسا نہ سلیو کینکہ نبودھائیو سو دوستو صحیحیت پان میر سانگی صاحب جو غزل پڑے ہو سیں آئین انہ جے سمجھانی لکھی سیں پہ سمجھانی پہ سمجھی سیں اساہ ان ویڈیو جی آخر میں کہیں ہک بندہ جی سمجھانی نمونے طور حوالے سمایت پیش کرتا سیں آئین باقی انہی نمونے ساں یقیناً تاں ہی ویڈیو دسی کرے بہ کرے سکندو آئین انہ جی پریکٹس تھاں ضرور کجو پانچے نوٹ بک دے سو دوستو ہانے اچھو تھا مشک کریوں تھا مشک آئے صفحہ نمبر ایک زو اٹھے تعلیت ہے ہنہ میں مشک میں علف بے اینچیم آئے آئین آخر میں استاد جلا ہدایت آئے علف میں چار سوال آئے ہیں پہ رہاں سوال آئے میر عبدالحسین سانگی کی تھے جاؤ یو بالکل آسان آئے مجھے خیال میں انہیں جے جواب بدھان جی ضرورت نہ آئے تو آخے آخے معلوم آئے یو نمبر سوال آئے میر عبدالحسین سانگی کے سندھی غزل جو بازشاہ چھو تھو سڑیو بنجے انہیں کرے سڑیو تھو بنجے جو ہنہ سندھی غزل میں نوان آن دی انہیں جا نوان آروخ جا کے ان سے پیش کریا سنہیں کرے انہیں سندھی غزل جو بازشاہ تصور کیا تھو بنجے میر عبدالحسین سانگی لتیس آئی جی زندگی فکر دے کیڑوں کتاب لکھی ہوا ہے یقیناً یہ بلکل آسانہ ہے تاہاں پان کرے سگاو تھا شائر انہیں غزل میں زندگی گزارانا لگ کہلوں سلاہوں دنیوں آئین تیرے کے پانجے لفظن میں بیان کرو اصلاں تاہاں کے پانجے لفظن میں غزل تے دیان دارین دے بودھائین دا سین باقی کمپوزنگ لکھت تاہاں پان کرن دو اصلاں جو گالیوں بودھی کرے تو سوکر پہرین انہیں غزل میں میر صاحب زمانے جا بدل جندر رنگ جا کے ان سے پیش کیا ہیں انہیں گھنے بھانگے انسان خے پان بچائیں انہیں بہتر تھیان جو دسد انہوں آئے ہیں میر صاحب زمانے جا سب خاہ پہرین تاہاں لچھاں صداریو جو چنگن مانہن کے تاہاں پسند جو انہیں خاہ پوئے جا کے مانو غرور کن تھا تکبر کن تھا انہیں خاہ پاسو کریو ودا ہی وارن مانہن کے ودو مانو نسم جو انہیں خاہ پاسو کریو زمانوں جا کو چوے تو وہ چوے انہیں دھیان نہ دھریو تو ہاں پانجو ہی کم کندہ رہو آئیں زمانے میں خیال سا ہلو ڈھنگا سا ہلو آئیں پانجے دل جو گالیوں ہر بھرو کہن کھائے نہ بودھائیو تو صحیح ہے آئیں پانجی مہنے سا پانجی زندگی کے سٹھو گزاریو سو ایڑے قسم جو انہ میں کچھ گالیوں آئیں آئیں جا کے خراب سو بتا جا مانو ہیں انہیں سا اٹھکان جا بجائب میر صاحب چوے تو انہیں پانجو کم کندہ رہو چا کندہ جا کرتا انہیں سا اٹھکان دھاؤ تا ہاں جے ہوئے نیک کم میں روخن ہوئی جا دھا سو انہیں تے نکتا چینی کارنہ بہتا رہے تا ہاں پانجو چنگو کم جاری رکھو پان بچائیں دے سو دوسو ہاں نے اچھو تھا بے تے جے میں لکھے لائے لفظن جی مانا لکھو جملہ میں کم آنے تا ہیتے ہی تقریباً چھ لفظ لکھے لائے انہیں میں سا ٹرن لفظن جی مانا آئیں انہیں جا جملہ تا ہاں جے سامو پیش کریوں تھا باقی جے کے آئین سے اوہاں کھے پانک کرنا بلکہ ایسا چاہیے دا سنگی تا ہاں جے جملہ پیش کریوں انہیں لفظن جاب تا ہاں الگ سا جملہ ضرور ٹھائے ہاں نے اچھو تھا جیم تے تا دوستو جیم میں آئے کافیوں مطلقہ کافیوں چاہیے چاہیے دا انہیں تا ہیتے لکھے لائے کافی ہے لفظ جی مانا آئے پوچھا ہاں لائے شائریہ میں کم این در اہڑا مختلف لفظ جنہیں پچھاڑیے جا آواز ہے جڑا ہو جنہیں تے نکے کافیوں چاہیے بوا آئے جین سرحان مہران سروان کلیان وغیرہ تا ہاں پڑی ہے مرسیے ماں کافیوں جی نشاندہی کریوں دنیا میں جے رہن واجب سورت ہے جا آہن سہن واجب تا ہن میں رہن سہن کافیوں اتھاو ہاں ہیتے جے کریں دا سین تا چالے ایڈیا ہے چلن واجب تا چلن رہن سہن آئیں ترن ترن کرن رہن پلن درن آئیں سلن یہ جے کہیں سہن غزل جا کافی آہن کافی آہن یعنی ہم آواز دیکھا جی تارا کارا وارا بارا دیارا تو یہ ہم آواز یہ کے لفظ ہندان سے کافی آہن دان ہاں ہیت اس تا دن جلائے ہدایت آہے تشاکر تن کا کہیں بھی غزل ماں کافی جی سنیا نب کر آئی دوستو اچھو تا ہنہی کتاب میں موجود کہیں غزل کے پانا لسوں تھا انہ جی پانا تیاری انہما پانا لسوں تھا تا انہما کہیں کافیے کے پانا لسوں تا ہی کتاب جی صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی تے اکڑو خوصورت غزل موجود آہے مریم مجیدی صاحبہ جو اچھو تا ہونہ کے ساؤں تھا پٹتے کوبن پیرو پہنجو کی دو ماغ دکھے رو پہنجو پیرن ناہن پیر کڑا پر دور آنیا دگ دیرو پہنجو اکڑین میں تھی اندہ اٹھ کے میرو سانج سویرو پہنجو مطلب ایڈنمون سانجے کریں اکتاب پڑھا ہوں تا ہنہ میں پٹتے ناہے پیرو پہنجو گیڑو ماغ دکھے رو پہنجو تا پیرو آئیں دکھے رو یہ ہم کافیہ لگزا ہے ایٹھ وری دیرو سویرو بھیرو گھیرو مطھیرو یہ جے کہیں سے کافیہ آج ہے باہن غزل سو دوستو ایڈی ریتہ ہی جے کو سبق آئے سو تو مکمل تھے ہونہاں اچھو تو سکھیا جی حاصلاتے تھوڑی نظر تھا کرے بٹھاؤں کیا فن پارے جے علم بیان آئیں شہری اسطلاح ہنجو روشنی میں جائز اوٹھی سگے بلکل اخلاصو لکھیا تشریح کرے سگے تو دوستو یہ تا انہ تے پار گزر ویڈیوز میں بھی کافی گالہ چکا ہیوں یہ جے کہ گال ہوں آئیں جسو تا شاعر گرین خصورت انداز میں انہیں خے بیان کرن تھا وہی گال دل کے بڑھے تھی آئیں یہ بسٹوں انہیں انہیں جے اندر تمام گھنی مانا لکھا رہو دیا ہے تو یہ انہیں جو حسنی خصورتی واضح ہے غزر ما لطف اندوستی سگے افکورس تا ہم جے گالے پانجے مو پڑھن دا لطف اندوست دین دا جے گالے سٹھو جے تا مطلب ہے سمجھی حقیقت اندے بدل سوال انجا جاب رہی سگے پانڈ کرے چکا سیں ہی ہو کافی ہے جے بارے میں جان حاصل کرے سگے سو دوستو کافی ہے جے بارے میں بھی پانڈ پڑھی چکا سیں اسان جا امید آئے تو تا ہاں خیئی سبک گھنے بھانگے سمجھ میں اچھی بھائیو ہوں دو این وریب جے گرے کے سوال وغیرہ ہو جن اسان جا دینل نمبر دے کمنٹ کرے سگو تھا وارس اپ کرے سگو تھا اسان جو چینل سبسکرائب کرن دا تو انہ ساں تا ہاں جوب اکڑے نیکیے جے کمہ میں حتھ وانڈ جیوین دو سو دوستو امید تا کریں تو چینل سبسکرائب کرن دا این اسان ساں گڑ کر رہے ہیں دو انہ کتاب جے غزل واری بھانی کے پان آرام ساں مکمل کندہ سی تا ہنی مہربانی